اسلام علیکم و آداب پکار نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے ناظرین اگرچہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے وہی ہم سب آج کل جدید دنیا میں جدید انسانیت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن علمیہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ ماضی و مستقبل کو بالائی تاک رہ کر اپنے حال پر ہی توجہ دیتے ہیں اگر ہم بحیثیت انسان اپنے گریباں جانک کر دیکھیں کہ ہمیں احساسِ ذمہ واری بھی نہیں اور قوم کی ذمہ داری بھی نہیں بلکہ ہم لالچ جھوٹ و فریبی سے اپنے آپ کو شہرت یافتہ و دولت مند سمجھتے ہیں ہمارے آس پڑوس میں کتنے محتاج و مفلس ہم سے کئی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں لیکن اپنے ضمیر کے دائرے میں رہ کر اگر ہم اپنا متعلق کریں تو شاید ہمیں انسان ہونے پر شرمندگی محسوس ہوگی محتاج کا منظر عام پر آ کر مدد مانگنا اس بات کی گواہی ہے اسی لئے کسی شاعر نے انمول بیانی میں فرمایا کہ پھیلے ہوئے دامن کو حکارت سے نہ دیکھ کیونکہ ہر شخص کی چوخٹ پر جھکتا نہیں سوالی ایسے ہی آج پکار نیوز کی ٹیم ایک ایسے محتاج و مفلس معذور و یتیم شخص سے ملی جس کا نام تاریخ حسین لوہار ہے تاریخ حسین ظلہ ڈوڑا کے علاقہ پنچائج گھنہ ترک کے پلشور کا رہنے والا ہے تاریخ حسین بچپن سے ہی معذور ہے لیکن برقسمتی تو یہ ہے کہ تاریخ کے والد آج سے پنرہ سال قبل اونچی چھوٹی سے گھرنے کے سبب اس دنیا سے چل بسے تب تاریخ حسین پانچ سال کا تھا لیکن یہ علمیہ شاید تاریخ حسین کے لئے کافی نہیں تھا اور ایک سال بعد تاریخ حسین یتیم اتر فین بھی ہو گیا جب اس کی ماں تاریخ حسین کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی اور دوسری شادی کر لی جو آج تک تاریخ حسین کی خبر لینے نہیں آئی چنانچہ تاریخ حسین آئے دن اپنے دو بھائیوں سمیت اپنی دادی کے ساتھ ٹوٹی چھت کے نیچے روٹی کے انتظار میں ہے اور دلچسپی کی بات تو یہ ہے کہ تاریخ حسین اپنے مذہب و عقیدے کے مطابق روزانہ نماز پنجگانہ آدھا کرتا ہے جو اس بات کی گواہی ہے کہ تاریخ حسین اپنے رب کا شکرانہ بھی ادا کرتا ہے تاریخ حسین کی آمدنی صرف دو ہزار ہے جو کی سرکاری پنشن کی شکل میں ہے جس سے تاریخ حسین کے گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں تاریخ حسین نے مالی تنگدستی کی وجہ سے گزشتہ سال اسکولی تعلیم کو بھی محض نوی جماعت میں خیر بات کہا تاریخ حسین کا چھوٹا بہی اگرچہ اسکول جانے کی ضد کرتا بھی ہے لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا خاندان امیروں کی صف میں نہیں ہے تاریخ حسین اب اس انتظار میں ہے کہ گم آئے گا دوبارہ کب تک بوڑی دادی ہے سہارا کب تک لہذا تاریخ حسین اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ظلہ انتظامیہ و دیگر صاحب سروت لوگوں سے مالی تا ان کی اپیل کرتا ہے تحریر و پیشکش راہی نواز لون محمد نظیر تحریر و پیشکش راہی نواز لون تاریخ صاحب یمچی یتیم یمچی ترہبائی یمچی مول گزروں میں دوہ سار پانچ اس میں تلباد اس مواجی ہنز پرورش کرن پانچ سی ویر بات کو تن بیار کھاندر اور تیمسن چھنن شدن پر کھان ناظر گزر یمین اواز داد پالن دوہ داد سنتی کو انتقال دوہ سار گیارہ میں دوہ سار گیارہ میں بات چھے یمین سے دوہ پانے یہ سایش یمین پرورش کرن یمین ٹوٹل میلن ساس روپے ریتیج پینشن تاہت منشن یون چار کیاں گا سنتی سانچ گزارش کہ اگر گورنمنٹ یمین مزید کے مدد کرے اکشوی من مکان تین بے کھون چون پالو پشاک دے اکشوی مس لڑکو بھوائی لوکوٹ انتیازہ میں سوچ نیائن تھاس پڑن سوچنی ٹرسٹس من پڑن سوچویں گاری یون کھون چون پڑوائی وغیر اشوار یا مشکل گمز کی یمن حساس یہ تی برادری پالن برادری اسی من زکاة دیوان یلتے لی مدد کرن دوہ پونس روپے ہاتھ روپے پانسا روپے اور یہ